نمشکار میں منیش سواگت کرتا ہوں آپ کو اپنی اس یوڈیوب چینل پہ دوستو کٹ آف کا ویڈیو ابھی آدھال بنا چکے ہیں یعنی کہ تھوڑا سا ابھی اور ٹائم لگے گا آج سام تک ہو سکتا ہے کہ نکل جائے کیونکہ بہت سارے ڈیٹا مجھے کلیکٹ کرنا پڑ رہے ہیں تقریباً دیڑھ ہزار کمنٹ آئے ہیں اور سب جون وائز الگ الگ کرنا ہوتا ہے تو تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آج سام تک میں آپ کو جو کٹ آف کا ویڈیو ہے وہ ڈال دوں ابھی کا مین مدہ یہ ہے کہ ابھی کچھ لوگ یعنی کہ ایک ایسے ہوتے ہیں جن کو کی تھوڑا سا میں یہ کر سکتے گھبرہت ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا آپ کر سکتے بے چین ہو جاتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو ہے مدہ یہ ہے کہ آپ ہی لوگ میں سے بہت سارے میں سے کچھ لوگ نے ایسا کمنٹ کیا ہے کی انسر کی آئے گا یا آنا چاہیے یا آپ کے جو اگزام ہے اسی کو کینسل کر دینا چاہیے تو اس مدے پہ ہم بات کریں گے کی ان دوروں میں کیا کتنا پرسنٹ باتیں آپ کی صحیح ہے کتنا پرسنٹ کیا امید ہے اس چیزوں کو ہم ڈیٹیل میں چلچہ کریں گے ٹھیک ہے تو آج ابھی ایدھر بیک گراؤنڈ میں کوئی ٹرین نہیں جا رہی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی نوائز نہیں ہے ٹھیک ہے چلیے تو پلیٹ فارم پر ہم ہیں اور ویڈیو بنا رہے ہیں چلیے تو میں بات کر رہا تھا کہ اچھا ہاں اس سے پہلے کی میں ڈیٹیل میں چلچہ کروں اس ویڈیو میں آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجے گا کیونکہ ریلوے سے جتنے بھی میرے انفرمیشن میں جتنے بھی چیزیں ہوتی ہے پچھلے پانچ سالوں سے جو بھی میں چیزوں کو انیلائز کیا ہوں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے جو کٹ آف نیدھارید کیا ہے جتنے بھی کٹ آف کی ویڈیو میرے دیکھیں گے وہ تین سال سے فکس ہے یعنی کہ اس میں کوئی چینجز نہیں آیا ہے جو میں نے کٹ آف بتایا تھا اس ہی کے اردگرد آ رہے ہیں لوگوں کے انسر لوگوں کے نمبر تو یہ ہی میں شروع سے کہا رہا ہوں مجھے لوگ کر رہے تھے کہ اتنا کم کٹوں بتا رہے ہو دنیا والے تو یہ بتا رہے ہیں دنیا والے تو وہ بتا رہے ہیں وہ الگ بات ہے کہ لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن جس چیز کو میں نے بتایا تھا اسی پہ ابھی بھی اردگ ہوں تو آپ پہلے وہ جا کے دیکھ لیجئے اور آئے گا تو کنفرم ہوئی جائیں گے چلیے تو میں بات کر رہا تھا اور چینل کو سبسکرائب جدور کر لیجئے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس سے آپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے گے تو میں بات کر رہا تھا کہ جو آپ کا ایک جام کینسل ہوگا یہ ایک مجھے لگتا ہے ہرسی والی بھی سائے ہو جائے گی کی ایک جام کینسل کر دو میں مانتا ہوں کہ انسر کی میں بہت سارے لوچہ ہیں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ سائے کچھ ایسا ہوا ہے اور بھی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی چار کوشن کسی کا پانچ کوشن اور ویجوالی ایمپیرڈ والے میں تو کہہ رہے تھے لوگ کی پچاس پچاس کوشن کا انسر غلط دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک جام آپ کا کینسل ہو جائے گا دیکھیں ایک جام کینسل کا مطلب آپ سمجھ رہے ہو پھر سے وہ ایک سال دو سال کھیچے گے تو وہ تو ہنڈیڈ اینڈ ہوجنڈ پرسنٹ آپ مان کے چلو کہ ایک جام کینسل نہیں ہوتا ہے یہ آپ اگر ایک جام دیئے ہوں گے ایل پی ٹکنیسین کا تو ایک بار فرسٹ بار جب یہ یہ انسر کیا ہے تھا تو اسی طرح کے سینریو تھے اس میں تو اکتم سے بہت بتر سینریو تھا اس میں بہات کی رازدھانی اسلام آوات تک صحیح کیا گیا تھا مطلب کہ ایک ایک جامپل کے طور پر ہم بتا رہے ہیں کہ ایسے ایسے وہاں پر کوشن کا انسر غلط کیا گیا تھا ڈو پلس ٹو فور ہوتا ہے وہاں پر انسر سولر پٹک کیا ہوا نہیں ریلوے کے ساتھ ہوں ریلوے ہمیشہ ایسا کرتے ہیں ریلوے 鐘 چھوڑو تس بہتنام ہو جائے گا تس نے ہمیشہ ایسا کیا ہے play ریلوے کے point of view سے ہم اگر بات کرے تو وہ الگ بات ہے کہ آپ کا اگر یہ پہلا exam ہوگا ریلوے کے point of view سے تو آپ کو یہ چیز idea نہیں ہوگا آپ کسی دوسرے exam کے aspirant ہوں گے تو لیکن جو اس railway کو جانتا ہے اس railway کے exam کو دیا ہے پچھلے چار سال سے اس railway میں لگا ہوا ہے تو اس کو پتا ہے کہ اس میں انسر کی میں کتنا دکت ہوتی ہے چلیے تو یہ بات ہے کہ آپ کا پیچھے سا رہی ہے اب noises کرے گی تو railway کے جو انسر کی ہے اس میں تھوڑا سا لوچہ رہتا ہے لیکن اس کے لئے گھبرانی کی بات نہیں ہے کہ یہ انسر کی لوچہ ہو گیا تو جندگی برباد ہو گیا کچھ بھی دکت نہیں ہوگا ہاں وہ الگ بات ہے کہ exam تو ری نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ری exam کرانے کا کوئی ٹک ہی نہیں بنتا انسر کی غلط ہوگا ہے نا تو انسر آپ کے سدھر جائیں گے اس کے لئے time بھی دیا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں ریوائیٹ انسر کی آئے گا کیا دیکھیں ریوائیٹ انسر کی نہیں آتا ہے کہ پھر سے ایک وار انسر کی اپلوڈ کرے گا جب آپ objection ریج کریں گے تو اس کے بعد جو فائنل انسر کی آئے گا وہ ایک پرکار کا ریوائیٹ ہی ہوتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ دونوں پوائنٹ تھے جو کہ میں نے کلیر کر دیا کہ exam تو ہر حال میں نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں سے بہت سارے بچے 99% بچے یہ چاہ رہے ہوں گے کہ exam نہ ہو کیونکہ وہ الگ بات ہے کہ جو پھیل ہوں گے وہ تو چاہیں گے کہ exam ہو جائے کہ دوبارہ موقع ملے تو یہ تو جو پاس ہوں گے ان کے ساتھ جانتی ہے کہ انہوں نے پڑھائی چھوڑ دیا ہوگا اب رہننگ کر رہے ہوں گے اس کے بعد ان کو دوبارہ exam دینے کے لیے کہا جائے کہ آپ exam دیں تو ان کے لیے تو جاتی ہوگا جو کی نیا سنگت بھی نہیں ہے ایک پوائنٹ اور میں رکھنا چاہوں ہوں گا کہ کچھ لوگ بھو رہے تھے کہ میں نے answer کچھ اور لگایا تھا اور وہاں پہ answer میرا کچھ اور لگا ہوا ہے تو اگر ایسا issue ہے تو آپ ایک بار railway کو mail کیجئے اور جو آپ کے جس میں answer میں ایسا کچھ ہوا ہے وہاں پہ query میں وہیں ڈالنا ہے جو آپ ڈالیں کہیں گے کی ایسا میرے ساتھ ہوا ہے ٹھیک ہے نا بہت سارے کچھ لو ٹھیک ہے کہ ہم میں نے answer یہ لگایا تھا railway نے یہ answer مانا تو وہ اچھ الگ میٹا رہے لیکن suppose آپ نے یہ ٹک کیا تھا اور اس میں ٹھیک ہے آپ کا بھی تو اگر ایسے بھی کچھ لوگ ہیں comment تو آتے رہتے ہیں نا آپ لوگ میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے آپ تو ایسے ہی کرتے رہتے ہو آپ اپنے من سے بہتے ہو بھائی آپ ایک بار کمیٹ جا کے پڑھ لو ایسے ہی کچھ comment آتے ہیں تو مجھے ہر point کو discuss کرنا پڑتا ہے یہیں پہ روگ دیا گھچر 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 دیکھو اب یہ مالگاڑی کا engine آ گیا اب یہ گھچر گھچر یہیں پہ کرتے رہے گا چلیے کوئی بات نہیں ریل گاڑی کا جانا آنا تو لگا رہے گا کیونکہ وہ نہیں آگے جائیں آئیں گے تو پھر دکت ہو جائے گی ہم لوگ کو ہم لوگ کو اندرسنس کی پورے انڈیا کو دکت ہو جائے گے کیونکہ وہ انڈیا کا lifeline ہے نا تو ریل کا تو آنا جانا جروری ہے ہم لوگ کی تو باتیں تو ہوتی رہے گی اور ہونی بھی چاہیے کبھی کبھی چلیے تو میں بات کر رہا تھا کہ وہ جو point ہے وہ بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے اے point آہ answer پہ کلک کیا تھا ریل میں والے نے بھی آہ سو کر رہا ہے تو اس پہ بھی آپ query ڈال دیجئے گا اچھا ایک اور point ہے جو کیا تھا کی کلک کیا اور وہاں پہ ابھی پورا blank سو کر رہا ہے ان کا جو question paper ہے وہ پورا blank سو کر رہا ہے تو جو بھی issue آپ کے ہے جتنے بھی issue ہے جس پرکار کے بھی issue ہے سبھی آپ کوشن کے جو objection ریج کرنے ہوتے ہیں اس کے query box میں ڈال دی جائے گا کہ ایسا ایسا problem ہے سوٹ ہو جائے گا بات کر لیتے ہیں کی کب تک result آئے گا تو دیکھیں result بھی جو ہے وہ مجھے لگا ترانت دے دے گا جس طریقے سے آپ کے objection کا سمائے بہت کم دیا ہے اور اتنا objection اچھا ایک چیز اور کی آپ لوگ میں سے بہت سارے یہ لوگ کر رہے ہیں کہ سر میں اگر objection ریج نہیں کر رہا ہوں اور سیم question پہ کوئی دوسرا بندہ objection ریج کر لیتا ہے تو تو کیا میرا نمبر نہیں بڑھے گا کیا تو دیکھیں اگر دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کی کوڈ ہوتا ہے آپ دیکھیں گا ڈ ہوتا ہے ایک کوشن کا آئی ڈ کوڈ جو بھی ہے بے جاتے پورا نمبر سیسٹم سے اس میں لکھا رہتا ہے تو اگر اس کوڈ پہ کسی نے objection ریج کر دیا تو اس کوڈ کے جو بھی کوشن ہوگے یعنی کہ ایک ہی کوشن ایک کوڈ کے ہوتے ہیں تو سب ہی کے نمبر بڑھیں گے پھیلی پھنڈ ہوگا کی نہیں ہوگا اگر ہم جتنے بھی کوشن پہ کیے ہیں تو پھیلی پھنڈ ہو جائے گا اگر صحیح ہے تو پھیلی پھنڈ ہو جائے گا نہیں ہے تو آپ کے گئے پیسے تو یہ سیناریو ہے اور آسا کرتے ہیں کہ آپ جلدی سے جلدی کوشن کا جو انصر ہے چیک کر کے objection جو بھی ہے آپ ریج کریے گا اور جو آپ کا cut off ہے میں تیار کر رہا ہوں تو تھوڑا سا پیسنس رکھے گا کیونکہ جلدی واجی بڑھا cut off تو کوئی دکت نہیں ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں میں نے دو دن پہلے ہی بتایا بھر والی طور پر اس سے تو زیادہ نہیں جائے گا اس سے کم جائے گا اس سے زیادہ آپ کے cut off نہیں جائے گے ٹھیک ہے چلیے تو sign up کرتے ہیں یہاں پہ دیکھئے آکے مار گاڑی لگ گئی ہے اب صاحب یہاں پہ جو ہے وہ engine change کرے گا یا driver change ہوگا اس کے بعد یہاں سے روانہ ہوگی چلیے تو نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لیے جائے ہند اور Sunday ہے تو Sunday کو enjoy کیجئے چلیے ٹھیک ہے